موسیقی خاتین حضرات پروگرام دین و دانش میں ہم گفتو کر رہے ہیں روزے کے بارے میں روزے کے مقصد کے بارے میں اور اس بارے میں کہ روزے کا مقصد کیوں حاصل نہیں ہوتا اور اگر حاصل کرنا ہو تو کیا کیا جائے پرکٹر خالی زہر صاحب آپ بھی فرما رہے تھے کہ روزہ اگر صحیح طرح رکھا جائے گا تو پھر اس کی وہ برکت حاصل ہوگی یہاں میں آپ سے خاص طور سے اصل میں اس برکت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو برکت روزے سے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ انڈیویجول صحیح طرح سے رکھے اور وہ معاشرے کے سب انڈیویجولز اس پر فالو کریں اور پھر معاشرے کے اندر اس کی برکات نظر آنی شروع ہوں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں بحیثیت قوم کے کہ رمضان میں ہمارے اخلاق میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہماری سڑکوں پر گاڑیاں ویسی چل رہی ہوتی ہیں ہمارے زخیرہ اندوز تاجر اسی طرح سے اپنے کاروبار میں سب گربڑ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہم حکومت کے کارندے کوئی اپنے کارکردگ میں بہتری نہیں پیدا کرتے یعنی رمضان میں انسان کی جو آوٹپٹ میں بہتری ہونی چاہیے اخلاقی اعتبار سے اور ظہرہ وہ افیشنسی کے اعتبار سے ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی تو لہٰذا وہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ روزے کو اس کی شرائط کے ساتھ جیسے کہ اس کی روح اور مقصد ہو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو کیا یہ اسی کا سبب ہے جس کا یہ نتیجہ نکلتا اس میں کوئی شک نہیں ہے جی رمضان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے یہ اصل میں نیکیوں کا مہینہ ہے نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی انعائت سے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے نیکی کرنا نیکی کے لیے آگے بڑھنا برائی سے رکنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور پورا ماحول آپ دیکھتے ہیں اتنا روحانی طور پر انسان کے لیے آسانیاں فرام کر دیتا ہے کہ انسان بہت سے لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اصل میں اس کی وہ برکت حاصل ہی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں گا زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کروں گا اور زیادہ سے زیادہ برائی سے گریز کروں گا یہ اصل اس کا مقصد ہے اور اسی کے نتیجے میں ساری برکت ساری فضیلت سارے ثواب انسان کو ملیں گے اس بارے میں ایک بات اور ضروری پیش نظر رہنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یہ کام رمضان کے مہینے میں مجھ کو کرنا ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کا احساس دلاؤں گا میں جب دوسروں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں تو میرے اندر بھی وہ جذبہ دھیمہ پڑ جاتا ہے سو انسان سے معاشرہ بنتا ہے تو انسان اپنے اپنے طور پر جب فکر مند ہوگا تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ایک اور چیز جو بہت ضروری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اخلاق کا بڑا گہرا تعلق انسان کے ایمان سے اور انسان کے اللہ کا قرب حاصل کرنے سے ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم میں سے اکثر لوگ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے ہم اللہ کے ساتھ تعلق تو رکھتے ہیں وہ درہ کمزور ہے کچھ بہتر ہو جائے گا اگر انسان آگے بڑھے گا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ اخلاق میں گرا ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ سورہ متففین میں اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ لوگ کے جو ناپ اور طول میں کمی بیشی کرتے تھے تاجر یعنی جب دوسروں سے کوئی مال لیتے تو پورا پورا مال لیتے لیکن جب دوسروں کو دیتے تو اس میں ڈنڈی مارتے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے کہ انہیں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے انہی لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں تو اللہ تعالی نے اس پر تفسرہ فرمایا کہ نہیں یہ اگلوں کے افسانے نہیں ہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کی بدعمالی کا زنگ چڑ گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ بیمانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کے قلب کے اوپر ایک ایسا زنگ چڑ جاتا ہے کہ جو آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیتا ہے روزہ اور اللہ کی عبادات در حقیقت اس زنگ کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے اندر وہ اخلاقیات پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو اخلاقیات در حقیقت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں جو انسان کو برائی سے دور کرتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے اندر آخرت کا احساس ہوتا ہے اگر یہ سب نہیں ہو رہا اور انسان روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بول رہا ہے ٹیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کے لیے عذیت کا باعث بن رہا ہے افطار کا وقت قریب آر آیا ہے آپ ٹریفک میں آپ اپنے آپ کو دوسروں سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے روزے کی صحیح سپیرٹ اور اس کے مقصد کو نہ جانا نہ پہچانا اور نہ اس برکت کو حاصل کیا کہ جس برکت کے حصول کے لیے یہ مہینہ ایک غیر معمولی سیزن ہے ایک غیر معمولی موقع ہے جو ہمیں فرام کرتا ہے اچھا ویسے یہ بات جیسے آپ نے فرمائی کہ جب مشق کا موقع گزر جاتا ہے تو اس کا جو مقصد بتایا گیا تھا وہ یہ کہ کسی بھی مشق سے اصل میں اس کا استمرار مراد ہوتا ہے کہ آپ جب وہ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا ہے لانگ ٹرم ایک آنگوئنگ پروسس ہے کہ آپ نے اس نیکی کے جذبے کو پانے کی اس کو برقرار رکھنے کی حد تلوسہ کوشش کرنی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ معاشرہ ہو چاہے وہ انڈیویجولز ہو وہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے روایت میں بھی آتا ہے کہ شیطان اس وقت کھول دیا جاتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ واقعتا ہم نے روزے کی تمام برکات کو ضائع کر دیا تو یہ بات بھی پہلے ہی دن سے لوگوں کو بتانے کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ لوگوں کو مبزول کرائیں کس طرح سے وہ حاصل ہو کہ روزے کا ریزولف ہمارا وہ لانگ ٹرم دیکھیں بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک دیانتدار انسان کے ایک دیندار انسان کے ہمیں ان تمام معاملات کو سوچنا چاہیے ایسے کہ جیسے کہ ہم اور اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں سوچتے ہیں آپ فرض کیجئے کہ ایک کمپنی کے مالک ہیں آپ اپنے کسی امپلائی کو ایک مہینے کی ٹریننگ پر بھیجتے ہیں کہ تم نے وہاں ٹریننگ حاصل کرنی ہے اور پھر واپس آ کے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے آپ محضور کریں کہ ایک مہینہ اس نے وہاں لگایا اس کے بعد واپس آیا تو ویسے کا ویسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس ٹریننگ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اللہ تعالی ہمیں قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے اور اس ٹریننگ کا مقصد ہے تقوی کا حصول رمضان ختم ہو اور معلوم ہو کہ وہی تقوی کہ جو اس کا اصل مقصد تھا وہ بجائے اس کے کہ ہمارے اندر پیدا ہوتا مضبوط ہوتا آگے بڑھتا اس میں تو صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ جیسا کہ آپ نے بجا طور پر فرمایا کہ عید کے روز ہی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ تمام تقوی کے جو تقاضے اور اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ہم پامال کر رہے ہیں تو یہ چیز ظاہر ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں ہمیں آج رمضان کے مہینے میں یہ تیہ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ کے ویسے ہی متی اور فرما بردار بندے بن کے رہیں گے جیسے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت اچھا یہ بھی ایک بات میں چاہتا ہوں آپ ہمارے لئے الیبریٹ کریں کہ روزہ دراصل ایک انفرادی عبادت ہے اور اس انفرادی عبادت میں جو مطلوب ہے وہ یہ کہ اپنے نفس کو بہتر کرنا ہے اپنی ذات کو اندر سے بہتر کرنا ہے تو یہ جو ہمارے ہیں اکثر دیندار لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اوروں کو ٹھیک کر دیں وہ درہا دبا کے رکھنے کی ضرورت ہے اور جتنا جیسے بات ہوئی تھی کہ انڈیویجول ٹھیک ہو جائے گا وہ معاشرہ از خود ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت ضروری چیز ہے لیکن اس میں ایک توازن کی خامی پیدا پھر دوبارہ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے جو امر بالمعروف اور نحیل المنکر کا کام ہے وہ بتانا چھوڑ دیا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اپنے کام سے کام رکھو یہ تو دین کا سیکولر تصور ہے اس پر روشن ڈالیں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اصل جذبہ تو اپنی اصلاح ہی کا ہونا چاہیے مجھے اپنا تذکیہ کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس لیے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور میرے پیش نظر اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے میں اس کے لیے سارے کام کروں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین کا میرے لیے پیغام ہے چونکہ میں ایک معاشرے کا حصہ ہوں چونکہ میں ایک خاندان کا فرد ہوں اس وجہ سے مجھے اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے اس وجہ سے بھی کہ وہ معاشرہ میرے اوپر اصل انداز ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے میرے اوپر یہ پابندی ذمہ داری آیت کی ہے کہ میں اپنے گھر والوں اپنے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کروں اس میں ایک توازن ہونا چاہیے بہت ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑھ کر اپنی انانیت کے دباؤ اور اس کے غلبے کا شکار ہو جاتا ہوں جس میں مجھے خامخواہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں لیکن دوسرے غلط ہیں اور میں مجھے ان کی اصلاح کرنی ہے اصلاح کا جذبہ کسی بزرگ نے بہت تیخ خوبصورت بات کی وہ جذبہ ہے کہ جو انسان کے اندر جب نیکی اور تقوی کا ظرف بھر جاتا ہے لبریز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جب چھلکنے لگتا ہے نا تو دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں از خود ہوتا ہے دوسرے از خود دوسروں کو بھی وہ متاثر کرتا ہے لیکن آپ کا اپنا اندرون خالی ہے وہاں معلوم ہوتا ہے نا نیکی ہے نا تقوی ہے نا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اور آپ دوسروں پر چیخ رہے ہیں تو اس کا اثر الٹا ہوگا دوسروں پر بھی اور آپ کی ذات پر بھی بہت شکریہ ڈاکٹر خالی زہی صاحب آج کے پروگرام کا اب اختفاتین حضراتیاں ختم ہوتا ہے مقتصرا صرف یہ بات ارز کر دیں کہ یہ پروگرامز اب رمضان شریف میں چاری رہیں گے دین و دانش میں ہمارا موضوع روزہ اور اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات ہوں گے پروگر خالی زہی صاحب ہمارے مستقل مہمان ہوں گے اور ہمارا ریزولف یہ ہے کہ ہم دین و دانش کی یہ ٹیم اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی کوشش یہ کریں گے کہ ہم اچھے روزے دار ہی نہ بنیں بلکہ اچھے مسلمان بن جائے امید ہے آپ سے اکلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ